میں تو کچھ نہیں کہہ رہی محسن صاحب مگر آپ نے کہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے بہرحال تو کیا کوئی ڈیل خان صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہو سکتا ہے کل وہ باہر نکل آئی ہے سائفر والا معاملہ کتنا ان کے لیے ہے دیکھیں فیچر تو بتانا درہا مشکل ہے لیکن سو فار جو ابھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ریجیم ہے یا ابھی جو لوگ ہیں جی ایش کیو اسٹیبلشمنٹ میں یہ تو اس سے ڈیل لیں کریں گے اور ایکچلی باقی جتنے بھی پولیٹیشنز کا ذکر کیا ان کا تھوڑا سا کیس اس لیے مختلف تھا کہ وہ سیاست میں تھوڑے بہت کوئی بیانہ دے دی لیکن کسی نے حملہ یا چڑھائی یا ایک پری پلان اور ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت آپ نے اپنی فوج اور فوجی اداروں کے خلاف ایک پروپر پروپوگنڈا کیا لوگوں کو تیار کیا انسٹیگیٹ کیا آپ سکول کالیجز یونیورسٹیز میں گئے اور فوج کے خلاف آپ نے پبلک کو تیار کیا آپ کے خیال دیکھیں سیاستدان نا انقلاب نہیں لاتا وہ سیاست کرتا ہے سیاست سے ہی سیاست بیٹ ہوتی ہے انقلاب وغیرہ سے نہیں ہوتی یہ تو انقلاب لا رہا تھا یہ سمجھ جاتا ہے میں ان کو روند کے جی ایچ کیو یہ وہ سب جتنی انسٹالیشنز تھیں دیفنس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو اس سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی وہ اپنے کیسز بھکتے گا اور ظلم یہ ہے کہ چلو یہ تو جتنے ان کے لیڈران تھے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا عوام کو بتایا کہ آپ نے ان ان ٹارگٹس پہ جانا ہے وہ پریس کانفرنس کر کے گھر اب جا رہے ہیں اور وہ جو بچارے تھے جنہوں نے یہ کام ان کے کہنے پر کیا وہ جیلوں میں وہ جیلوں میں آج غدیجہ شاہ کی زمانت ہوئی ہے اتنے مہینوں کے بعد اور سنم جعوید اور باقی عورتیں ابھی بھی اندر ہی ہیں دیکھیں یہ لیٹرشپ ہوتی ہے جو اور یہ میں آپ کو آپ کے شو میں اتنا ٹائم نہیں ہے میں بتا سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل کانسپریسی خان صاحب کان سے لے کے آئے تھے فوج کے خلاف اور اگر فوج ڈیل کرتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ اور بھوکتیں گے اور قوم بھی بھوکت لے گی تو سیاستدان اگر کوئی اسٹیبلشمنٹس ہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ساری جگہ ہے صحیح ہے سب لوگ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ باقی ہیں